مانین رہیم جی اس وقت ہم موجود ہیں جی آستانہ علیہ کلر سجدہ پر سرکار جی ہمارے ساتھ موجود ہیں تقریبا رات کے تقریبے پہنے تین کا ٹائم ہو چکا ہے اس وقت بھی ایک اچھی خاصی جو تعداد ہے جو آئے ہوئے مریض ہیں جو ظاہرین ہیں ان سے سرکار جی کے ابھی ملاقات کا بھی سلسلہ جاری ہے اس وقت ہمارے خاریاں سے جواد صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ان کی پھپو ہیں جو کہ انتہائی بیمار تھی ان کے موبائل کو پر جب سرکار جی سے دم کروایا گیا تو اللہ کی ذات پاک نے شفاہ بکشی اس سے پہلے جو نہایت ضروری بات ہے کہ مان جی کے علاج کے لیے بہت بڑا خرچہ کیا گیا جن میں ڈنمارک دوبائی اور ملیشیا جواد بھائی بتا رہے تھے کہ ملیشیا تک سے ہم نے ان کا علاج کروایا مگر شفاہ نہیں ہوئی تو جواد سے بات کرتے ہیں جواد آپ بتائیں جو پوری تفصیل ہے جی بلکل ایسی بات ہے سچ بات کریں گے تو جوٹ کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا میں تو مرشد سکھاتے ہی سچ ہیں تو جو بات سچ ہے وہ ہی بتا رہے ہیں ہسی فہم لینے کے لیے بتا رہے ہیں پھپو ہوتی ہماری نا ڈنمارک ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے اللہ کا فضل ہے قریبا ایک کروڑ روپیہ اپروکسی میٹلی تھوڑا بہت اوپر نیچے لیکن اتنا ہرچہ کار چکے تھے اس کے بعد دبائی گئے ہیں دبائی میں ایک ملیشیا کے مارے جوانا وہ بہت بڑے درنا وہ ہڈیوں کا علاج کرتے ہیں تو ادھر بھی انہوں نے علاج کیا کہ وہ جوانا وہ نہیں ہاتھ صورتحال نہیں بن رہی تھی اس کے بعد ڈنمارک کے اندر یہ تھے بینٹی لیٹر پہ یہ ان کی پوزیشن تھی یہ چیک کریں یہ ان کی پوزیشن تھی اور ڈاکٹر سے نے کہا تھا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالی ان پر کرم کریں تو ہم آئے تھے سرکار کے پاس ہماری پھپو ہیں ہمارا ہون ہے ہمیں در تھا تو ہم آئے تھے سرکار کے پاس قریبا یہی ٹائم تھا سرکار نے کوئی کچھ حاصل نہیں کہا تھا سرکار نے اتنا فرمایا تھا کہ بیٹا جو ٹھیک ہو جائیں گی اور میں یہ حلفان بات کر رہا ہم گھر پہنچے تھے اور صبح ٹائم میں فرق ہے ہمیں کال آئی تھی کہ پھپو ماشاءاللہ بات چیت کر رہی ہیں ابھی آپ کے سامنے کھڑی ہیں تجارہ ٹائم نہیں ہوا ماں جی کیا پوزیشن ہے پہلے آپ کو اندازہ ہے یقینا جب آپ تکلیف میں تھی باہر تھی پاکستان سے تو اب آپ لائن میں لگی ہوئی ہیں رات کے بھی پہنے تین تین بجے کے شاید اس وقت ٹائم ہے تو پہلے کیا تھی تکلیف اور آپ کتنی بہتری ہے شکر الحمدلہ یہاں پر یہ بات بہت ضروری ہے کہ تین چار ممالک میں چیک اپ کے بعد میڈیسن لینے کے بعد تندرستی نہ ملی ملی بھی تو درگاہ سے جب بادشاہ سرکار نے دم کیا اور موبائل کے اوپر دم ہوا اللہ کی ذات پاک نے خصوصی کرم فرمایا اور یہ ماں جی رات کے اس پہر میں آخری پہر میں اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور الحمدللہ پہلے دیکھیں کہ اس پوزیشن میں تھی اب اس پوزیشن میں ہیں اور جس طرح سے ابھی جواد کہہ رہا تھا کہ میں حلفن کہنے کو تیار ہوں یہاں پر ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آئے شفاہ پا کے گئے اور جب شفاہ ملتی ہے تو عمر چاہے جتنی بھی ہو سرکار جی فرماتے ہیں کہ ہمارا کام ہے ہنک مارنا شفاہ دینا میرے اللہ کا کام ہے اور جو ضروری بات سرکار جی کی موجودگی میں کہ جو لوگ یہ بقواس کرتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں یہ پری پلین لائے جاتے ہیں کیا یہ ماں جی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کیا آپ اپنی آنکھوں کا جو ذرا شیشے صاف کرے محترم یہ ماں جی جس پوزیشن میں تھی اب کس پوزیشن میں ہے اس وقت بھی ایک اچھی خاصی لمبی تعداد ہے کیمرہ میں آپ کو دکھاتا ہے دیکھیں ذرا اور پوشش کروں گا میں کیا آپ کو دکھاتا ہے